کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آتی کسی انسان پر تو جو لوگ دعا کرتے ہیں وہ دواز سے کہیں جلدی شفا پا جاتے ہیں جب دواز اور دواز دونوں اکٹھی کی جائیں تو پھر شاید ہی کوئی مرض ہے جو باقی رہے کیونکہ بیماری بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شفا بھی وہی دینے والا ہے اس کے حکم کے بغیر کوئی شفایاب نہیں ہو سکتا یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی بیماری کا نازل کرنے والا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لم ينزل داءن اللہ انزل لہو شفاءن علمہو من علمہو وجہہ لہو من جہہہ لہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری یعنی کہ ہر بیماری جو اللہ اتارتا ہے اس کے لئے شفا اور دوا بھی ساتھ ہی اتار دیتا ہے جو جاننا چاہتا ہے اس کو علم عطا کر دیتا ہے اور جو نہیں جاننا چاہتا وہ نواقف رہ جاتا ہے یعنی پھر وہ شفا یاب نہیں ہو سکتا صحت کی ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت ہے انسانی زندگی کے دو اہم پہلو یعنی صحت اور تندرستی یہ ایک تندرستی اور صحت ایک ایسا تاج ہے جو اللہ تعالیٰ نے صحت مند لوگوں کے سروں پر رکھا ہے جو غیر صحت مند لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں کیونکہ جس کو صحت ملتی ہے وہ اس کی قدر نہیں کرتا اس کا شکر گزار نہیں ہوتا لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے پھر اس کو نظر آتا ہے کہ جو صحت مند ہیں وہ کتنی بہتر حالت میں ہیں اور بیمار افراد ان کو بڑے رشک اور انہماک سے دیکھتے ہیں کبھی اپنی بیماری کو یاد کریں ڈیلیوری کے بعد کے وقت کو یاد کریں یا کوئی سی سیکشن یا کسی قسم کی کوئی سرجری ہوئی ہو یا کبھی بہت شدید ٹیمپریشر ہو تو آپ کے آس پاس جو گھر وارے چلتے پھرتے ہیں اس وقت آپ ان کو کتنی حسرت سے دیکھتے ہیں کہ آپ اٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے اور وہ کتنے اچھی حالت میں ہیں سب کچھ کرنے کے قابل ہیں مگر ہم جب سب کچھ کرنے کے قابل ہوتے ہیں تو تب ہم اللہ کی اس نعمت کا شکردار نہیں کرتے حالانکہ بیماری جو ہے وہ مومن کے لیے گناہوں کے کفارے کا باعث ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس بات کو کتن پسند نہیں کرتے کہ مومن کو بیمار ہی رکھا جائے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفیت کا سوال کرنا بھی سکھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی سکھائی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آفیت کا سوال کریں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑی دولت صحت اور آفیت ہے یعنی دو نعمتیں ہیں ایک ایمان اور دوسری آفیت آفیت ہوتا ہے بیماری سے بچ کے رہنا یعنی جسم جو ہے آپ کا وہ کسی بھی قسم کی تکلیف اور بیماری سے بچا رہے ایمان اور ایمان کے بعد صحت اور آفیت کی دعا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اگر بیماری آ جائے تو اس کا علاج کرنا بھی مسنون ہے یعنی علاج کرنا سنت ہے ایسا نہیں کہ علاج کر کے ہم کوئی تقدیر کے اگینسٹ کوئی کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب ضرورت خود بھی دواء استعمال کی یعنی جب ان کو کوئی تکلیف پہنچی خود بھی استعمال کی اور صحابہ کرام کو اور امت کو بھی دواء کے استعمال کی تاقید فرمائی جو دوائیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہیں یہاں میں ان کا علم ملا ہے اس میں بہت بڑا رول امام ابن القیم الجوزی کا ہے جنہوں نے اٹھارویں صدی حجری میں ایک ایسی کتاب لکھی جو طب کے اوپر مبنی ہیں پہلے انہوں نے زاد المعاد لکھی جس کے اندر طب کا ایک بہت بڑا چپٹر ہے طب نبوی سے متعلق لیکن بعد ازاں انہوں نے طب نبوی کے ٹاپک سے ایک پوری کتاب مدلل کتاب لکھ دی جس کے اندر وہ تمام احادیث موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بھی علاج کے سلسلے میں مروی تھیں جو احادیث وہ سب کی سب انہوں نے اس میں جمع کر دی زیادہ تر امام ابن القیم الجوزی صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے احادیث لے کر آتے ہیں علاج کے سلسلے میں لیکن کچھ احادیث ان کی ابن ماجہ ترمزی اور امام احمد اور اسی طرح نسائی وغیرہ سے بھی منقول ہیں لیکن ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ان تمام احادیث کے ساتھ نیچے ہاشے میں ایک بقائدہ نوٹ لکھتے ہیں کہ یہ حدیث اوثنٹک ہے یہ حدیث ضعیف ہے ان کے راویوں میں ایک راوی فلان جو ہے وہ اس کے بارے میں رائے ٹھیک نہیں ہیں اب جو کہ بنبی ہے اس کا ہماری زندگی پر کیا پوزیٹیو اثر ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو اپنائیں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں جو نیا کوئی بھی شخص پاس آئے تو پوچھتے ہیں اس کا کوئی سائی ڈیفیکٹ تو نہیں ہوگا پہلا سوال یہ کرتے ہیں لوگ پھر کہتے ہیں کیا واقعی اثر کرے گی دوسرا سوال پھر تیسرا یہ کہ جو دمائیں ہم کھا رہے ہیں کیا وہ ہم چھوڑ دیں اور پھر صرف یہی استعمال کریں یہ اکثر نئے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں ایکچلی طب نبوی صرف وہی استعمال کر سکتا ہے جس کا ایمان اور عقیدہ سٹرونگ ہوگا کیونکہ جن دواؤں کی سائی ڈیفیکٹس ہیں اور ان کے سائی ڈیفیکٹس اس دواؤں کے ساتھ لپٹے ہوئے آتے ہیں ان کو تو کبھی ہم نے کھول کے نہیں پڑھا دیکھا نہیں اور جس دواؤں کا سورس وحی الہی ہے یہ اسی طرح شخص مبرہ ہے جیسے قرآن پاک یہ ہدایت اللہ کی طرف سے آئی ہے لہٰذا اس میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں وحی الہی جس کا سورس ہو کیا اس میں شک کرنا چاہیے کہ وہ انسانوں کے لئے کوئی نقصان کا باعث بنیں گی ہمارا اس لحاظ سے کسی قسم کا شک کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ جو چیز وحی الہی پر مبنی ہے جو اللہ تعالی نے خود اپنے نبی کو جو چیز سکھائی اور جو بتلائی اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے اور اگر کبھی جیسے مثال کے طور پر شہد کھانے سے کچھ لوگوں کو جلن محسوس ہوتی ہے یہ گرمی محسوس ہوتی ہے تو وہ شہد آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا کیا پرابلم ہے وہ آپ کو صرف گرمی ہی محسوس کرائے گا وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے گا کہ آپ کے پشاب میں یا آپ کے ناک میں خون آنے لگے اور آپ کو کوئی اور پرابلم شروع ہو جائے ایسا نہیں ہے جو آپ کا پرابلم ہے وہ انڈیکیٹ کرے گا کئی ایسی مسنون چیزیں ہیں جیسے خسطل ہندی خسطل باری ہنی یہ آپ کو بتاتی ہیں کہ آپ کے جسم میں یہ یہ مسئلہ ہے آپ اس کا علاج کرائیں مثلا جن لوگوں کو ایسیڈی ہوتی ہے تضابیت ہے اور وہ اگر خسطل ہندی لیتے ہیں تو ان کو بھی اسی طرح تھوڑی گرمی محسوس ہوتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ آپ کو یا تو ایچ پائلوری ہو سکتا ہے ایچ پائلور ہے کچھ جن لوگوں کو ہے ان کو بہت اچھی بات میری سمجھ آ رہی ہے جن کو نہیں ہے ان کو شاید نہ سمجھ آئے یا ایسیڈیٹی کا پرابلم ہے یا تضابیت اور السر ہے السر ہو تب بھی وہ تھوڑا سا فیل کراتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیمار ہیں اور ہماری بیماری فیلو یا ایسی تھوڑا ایسیڈیٹی کی کسی کیفیت فیلو آپ فوراں اپنا ایسیڈیٹی کا علاج کریں بس میکسیمم یہی ہوگا ہاں اگر کنجیشنگ بہت زیادہ ہے اس کے لئے آپ نے شہد یا قسط الہندی یا باہری کا استعمال کیا اور اس میں آپ کو وومٹ آ گئی تو وہ بیماری نہیں ہیں اس نے استفراخ کیا ہے اس نے ڈی ٹاکس کیا ہے